نمسکر انخبر میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ آسیز راجند کمار بات کریں گے ایپیل دوزار بیس کو لے کر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کافی سمیہ سے ایپیل ٹرانسفر ونڈو کھل ہوئی تھی اور آج اس کی آخری تاریخ ہے چودہ نومبر اور ایسے میں اس چودہ نومبر تک کن کن ٹیموں کے خلاڑیوں میں بدلہ ہوا ہے کون سے وہ بڑے نام ہیں جو اپنے ٹیم چھوڑ کر دوسری ٹیم میں آپ کو آئی پیل دوزار بیس میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو ایسے میں بات کریں گے جو کل ٹرانسفرموشن ہوا ہے یا کہہ لیجئے کل جو کھلاڑی عدلہ بدلی ہوئی ہے ٹیم سے لے کر ان کے بارے میں دراصل دیلی کیپٹلز کے تیز گینباز ٹرینڈ وولٹ آپ کو اس سال آئی پیل دوزار بیس میں جانے جو آنے والا سال ہے اس میں دلی کی جگہ محمد انڈین سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جی ہاں ان کے ساتھ شہران رذر فورڈ بھی آپ کو دلی سے نہیں بلکہ محمد انڈین سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور محمد انڈین کے جو مائنک مارکنڈے یعنی فرکی گینباز تھے وہ آپ کو دلی کیپٹلز سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ایسے میں بدلاب جو ہوا ہے اور رذر فورڈ کی جو قیمت ہے وہ چھے کروڑ کے آدھار کے آسپاس کی رہی تو وہیں مائنک مارکنڈے ایک کروڑ یا ڈیٹھ کروڑ کے آسپاس دلی میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے لعبہ ایک اور بڑا نام ہے جو اپنی ٹیم چھوڑ کر دوسری ٹیم میں یا کے لی جیے جو ان کی پہلی ٹیم تھی اس میں پہنچ گیا ہے نام ہے انکید راجپور کا جی ہاں آپ جانتے ہیں انکید راجپور کتنے بہترین تیج گیندباز ہیں گھریلو ڈومشٹک کرکٹ میں انہوں نے اپنی گیندبازی کا بول والا رکھا ہے اور آئی پیل میں بھی انہوں نے اپنی گیندبازی سے بروڈی ٹیم کے چھکے چھوڑا رکھے ہیں آئی پیل 2019 تک وہ کنگ سیلیون پنجاب میں کھیلتے ہوئے نظر آئے تھے لیکن دوارہ پھر سے وہ رائشتان رولز کے باپس چلے گئے ہیں لیکن جو دیکھا جائے دونوں ٹیم کے لیے رائشتان رولز اور کنگ سیلیون پنجاب میں دونوں ٹیموں کے لیے سوہدہ کافی بھرابری والا ہے کیونکہ رائشتان رولز نے اگر لیس کیا ہے وہ ہے کرشنپا گوتم جی ہے کرشنپا گوتم نے آئی پیل 2018-19 میں اپنی بلیبازی اور فرکی گیندبازی سے سبی کو پربابت کیا ہے اب وہ آپ کو کنگ سیلیون پنجاب میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے بلکہ رائشتان رولز کی جگہ اتنے بہترین خلاڑی ہیں کہ کرناٹک پریمیر لیگ جو حالی میں ہوا تھا اس میں انہوں نے بہترین شتک لگا دیا تھا اور تابر توڑ پاریاں کھیلتے ہیں تو ایسے میں دیکھا جائے رائشتان رولز اور کنگ سیلیون پنجاب کے لیے سوہدہ برابری کا ہے ایک اور کنگ سیلیون پنجاب کے کھلاڑی اور ان کے کپتان راوی چندر رسون اس سے پہلے ٹرانسفر ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کا کنگ سیلیون پنجاب کے جگہ دہلی کیپٹلز کے لیے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ایپیل دویار بیس میں سات پونٹ ایک کروڑ ان کی قیمت رکھی گئی جبکہ سوچے تو ان کی جگہ ٹیم میں سامل ہوئے ہیں جو کہ دلی کے فرقی کے اندباد کہی جاتے ہیں اب ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا جب اتنے بڑے نام عدلہ بدلی ہوئے ہیں آئی پیل دویار بیس کے لیے تو اس بار کا آئی پیل ہمیسے کی طرح کتنا رومانچک رہے گا یا پھر یہ جو کھلاڑی ٹرانسفر کیے گئے ہیں دوسری ٹیم میں جب وہ اپنی ہی پہلی ٹیم کے سامنے آئی پیل دویار بیس میں کھیلیں گے تو کیسے ان کی پردیشن رہے گا اور کس طریقے سے اپنے کھیل سے دوسری ٹیم کو پریشان کریں گے یا پھر اپنی ٹیم کو جیت دے لائے گے خیر اس ماملے شلی جو اپ ڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا اور جو ونڈو تھی آئی پیل ٹرانسفر ونڈو دو چوہ در نومبر تک وہ آج ختم ہونے والی ہے کل کے بعد جو کلیر تصویر ہو جائے گی کون سا گھلاری کی ٹیم میں گیا ہے کیا سوچی رہی وہ سب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا دیکھتے رہیے انخبر دھنے بار انخبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں